فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ معزز بزرگو دوستو ہم لوگ ہر سال رمضان شریف کے آغاز میں یہ بات سنتے ہیں کہ رمضان کا مقصد ہے تقوی پیدا ہونا انسان کا تقوی پر آنا اور تقوی پر آنے کے لیے متقی بننے کے لیے قرآن کریم نے خود ایک طریقہ تجویز فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نیک لوگوں کے ساتھ جن کے باطن اور ظاہر دونوں میں سچائی کی نیکی کی صفت ہو ان کے ساتھ رہا کرو اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں معمول رہا ہے کہ رمضان میں مستقل وہ خانقاہوں کا قیام فرماتے ہیں اور طلبگار مؤمنین ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں تاکہ رمضان کے روزوں کا مقصد جو تقوی ہے وہ روزے کے ذریعے اور اس سے زیادہ متقین اور صادقین کی صحبت سے حاصل ہو اس تقوی سے انسان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں انسان فطری طور پر ہمیشہ اس بات کا منتظر رہتا ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کا بینیفٹ مجھ کو کچھ نظر آنا چاہیے کچھ ملنا چاہیے اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انسان کی سائیکلوجی کو پڑھ کر یہ بات لکھی ہے کہ کتاب و سنت میں قرآن و حدیث میں تقریباً اعمال کی نیکیاں بتائی گئی ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ تو آرڈر کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اس کو یہ بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ کرو گے تو اتنا ملے گا لیکن مربی عالم حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کونسٹیٹیوشن اللہ کی تشریع یہ انسان کی نفسیات کو اس کی سائیکلوجی کو دیکھ کر مرتب کی گئی ہے تیار کی گئی ہے انسان کی سائیکلوجی ہے اس کا دماغ ہی ایسا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کچھ ایکٹیویٹی کروں چاہے وہ ایکٹیویٹی فیزیکلی ہو یا اسپریچیوالی ہو مجھے اس کا کچھ بینی فٹ کیا ملنے والا ہے وہ پتا چلے تو میں آگے بڑھوں گا میں اس کے لیے چاہے اتنی محنت اور کوشش کروں گا تو اب رمضان شریف کے ذریعے جو تقوی پیدا کرنے کی مشک کی جاتی ہے ضرور انسان کو سوال ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے کہ تقوی سے مجھے ملے گا کیا چلو تقوی آیا اور تقوی کی الگ الگ انداز میں الگ الگ تعریفیں اور دیفینیشنز کی گئی ہیں سب سے اچھی سادہ اور آسان اس کی دیفینیشن اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چلنا کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں وہ چیزیں کرتے رہنا اور بڑی کمال کی بات ہے بہت غور سے اس بات کو سنے تو آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں اللہ کی رضا مندی کو اللہ کی خوشنودی کو پرائیورٹی دیتا ہے آگے رکھتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہتے ہوئے خود میری طبیعت میں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے کہ اگر انسان زندگی میں اپنے قدم قدم پر اللہ کی رضا مندی کو آگے رکھتا ہے تو مرتے وقت اللہ انسان کی رضا مندی کو آگے رکھتا ہے اللہ تعالی اس کی رضا کو آگے رکھتا ہے اور یہ کوئی ایموشنل ہو کر بات نہیں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر میں فجر کی طرح کھول کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی رضا مندی کو اللہ کی خوشی کو اللہ کے ہیپینیس کو اپنی زندگی کے ہر سٹیپ پر پرائیورٹی دی ہو تو اللہ تعالی ان کو مرتے وقت کہتے ہیں ارجعی الى ربی کی راضیتا تو پہلے خوش میں بعد میں ابھی اب تو جب میرے پاس آ رہا ہے تو میں تیری رضا مندی کو پرائیورٹی دے رہا ہوں اس لیے کہ زندگی میں تو نے میری رضا مندی کو ہمیشہ آگے رکھا تو اب میں مرتے وقت تیری خوشی کو آگے رکھتا ہوں تجھے جو کچھ چاہیے وہ میں تجھے مرتے وقت آخری لمحات اور آخری سیکنڈوں میں دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا اللہ کتنا مہربان اور کتنا پیارا ہے کہ جو ہم نے کیا اس کا بدلہ ہمیں مرتے وقت ہی دکھا دیا جاتا ہے ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ تقویے سے انسان کو ملتا کیا ہے سب سے بڑی نعمت جو تقویے سے ملتی ہے جس کی بنیاد پر انسان کا دین بھی بنتا ہے اور انسان کی دنیا بھی بنتی ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسرے جانوروں سے الگ ہے وہ ہے قوت فرقانیہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھے اس کو سمجھا رہا ہوں لفظ سن کر پریشان مت ہو جانا کہ یہ کیا اتنی مشکل بات کہی جا رہی ہے لیکن قرآن شریف کا لفظ پہلے میں نے استعمال کیا اصل میں انسان جو دھوکہ کھاتا ہے اور گڑبر ہوتی ہے اس کی لائف ڈسٹرپ ہوتی ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس فرق کرنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے رائٹ کیا رونگ کیا اور خاص طور پر جو لوگ اللہ کے نظام پر چلنے سے غفلت برتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو شیطان ان کے اوپر ہاوی بن جاتا ہے شیطان ان کا جگری دوست بن جاتا ہے اور جگری دوست بن کر گڑبر یہ کرتا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ معنی سبیلی اور مصیبت یہ ہے کہ وَإِحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُولُ کہ وہ شیطان کی جو ٹولی اور جماعت ہے وہ انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں اور ہٹا دیں اور احساس ہو تو بہت اچھا کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ کو درد ہو رہا ہے ہمارے یہاں ایک مولی صاحب تھے ہمارے خود کے محلے میں رہتے تھے ان کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر چیسٹ میں درد ہوا ان کو تکلیف تو ہوئی لیکن وہ یہ سمجھے کہ مجھے گیسیس پروبلم ہے مجھ کو میرے ڈائیگنوسس نہیں ہو پا رہا ہے مجھ کو تو اندر سے گڑبڑ ہو رہی ہے ڈائیجیشن کی تو وہ بیچارے اپنے انڈیا پاکستان کے دیسی علاج کے مطابق وکس لگاتے رہے جبکہ وہ تھا ان کے لیے ایٹیک اور آدھے پونے گھنٹے میں نوجوان عالم دین تھے وہ بڑے فعال اور متحرک ایکٹیو تھے چل بسے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کیوں اس لیے کہ ان کا ڈائیگنوسس نہیں ہو سکا ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نام کے بہت اچھے صوفی بھی فلوسوفر بھی بہت کم علماء ایسے گزرے ہیں جو صوفیزم میں بھی ہوں اور فلوسوفی میں بھی ہوں ابن قیم کا شمار ان میں سے ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب تک اپنی سپریچول بیماری کو اور ڈیسیز کو تیہ نہ کر سکے تب تک وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس کو تیہ کرنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کی دعا پر غور کرو میں ہمیشہ ایک دعوت دیتا ہوں آپ حضرات کو بھی اس کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ حضور کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ٹرانسلیشن کو بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ حضور اپنے رب سے کیا بات کرتے تھے حضور اپنے رب سے کیا مانگتے تھے مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اجلے تلامزہ اور بڑے شاگردوں میں سے تھے ایک میرے اور آپ کے لئے سبق کی بات لکھی وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی لائف کا سروے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا زیادہ تر حصہ کس عمل میں گزرا ہے کون سا عمل تھا جس میں حضور اپنی زندگی زیادہ بٹائے ہیں وہ سروے کرنے والے بھی میرے اور آپ کی طرح کوئی چھوٹے مٹے نہیں تھے وہ مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے حدیث شریف کے ایکسپلیننگ میں معارف الحدیث کے نام سے کئی غولیمز میں کتاب لکھی وہ فرماتے ہیں میں سروے کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضور کی زندگی کا سب سے زیادہ حصہ اگر گزرا ہے تو وہ دعاوں میں گزرا ہے اب دعا کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کونہ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھے رہتے تھے ورنہ کسی کو سوال یہ ہوگا کہ مسجد میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہی رہتے تھے تو صحابہ کو سکھاتے کب تھے گھر کے تقاضے کب پورے فرماتے تھے اور جو بھی صحابہ کرام کی تیاری کروان دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ویرد کرنا مسلمان چلتے پھڑتے بھی دعا کر سکتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بعض حالات میں بہت پسندیدہ ہے ورنہ مسلمان کی پوری زندگی اٹھتے وقت تکی بھی دعا ہے لیٹتے وقت تکی بھی دعا ہے یہاں تک کے واش روم میں جاتے وقت تکی بھی دعا ہے اور اس کا انالیسس کرتے ہوئے مولانا منزل نومانی صاحب نے تو یہ بات لکھی کہ حضور کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دعاوں میں گزرا لیکن اس کا انالیسس ہمارے حضرت مولانا صحیح زلفقار صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو ایک مرتبہ اپنے سبق میں سنایا تھا بڑی پتے گی بات کہ دعا میں زیادہ تر حصہ وہی شخص گزار سکتا ہے جو عبدیت کی شان سے بھرا ہوا ہو جس کے اندر عبدیت توازو انکساری اس لیے کہ کسی بڑے سے کچھ مانگنا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو جب آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو چھوٹا اور محتاج سمجھنا یہ پراؤٹ کو کاٹتا ہے یہ انسان کے تکبر کو کاٹتا ہے اور بعض ارباب تفسیر نے لکھا کہ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے بلکہ ایک مفسر نے تو لکھا ہے کہ پانچوے پارے میں انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ اس پر سے انہوں نے کتنی عجیب بات ثابت کی کہ دعا اللہ پاک نیسسری قبول فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مانگنے کو کہیں اور پھر نہ دیں تو ان کی بات ہی غلط ہو جائے گی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر اس کی مثال میں اپنے طلبہ کو یوں دیا کرتا ہوں کہ اگر مثلا کوئی استاز اپنے اسٹوڈنٹس سے ناراض ہو جائے لیکن پھر وہ یوں کہے جاؤ معافی نامہ لکھ کر لاؤ معافی نامہ لکھ کر لاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادی معافی تو ہو گئی تم لکھ کر لاؤ معاملہ ختم ہو جائے گا اب وہ لکھ کر لائے اور استاد کہہ دے میں معاف نہیں کرتا تو اسٹوڈنٹس باہر نکل کر یہ ہی کہیں گے کہ پھر کائے کو کہا تھا ہم کو کہ لکھ کر لاؤ تو اللہ جب یہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کے فضل کو مانگو اس کا مطلب یوں مانگا لیکن وہ بغیر مانگے بھی دیتو سکتے ہیں بگر اس کی وجہ امام رازی رحمت اللہ علی نے لکھی کہ اللہ کو بندے کی طرف سے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ اس کی عبدیت ہے اس کی شانت توازو ہے اس لئے کہ خدا کے پاس سارے کمالات موجود ہیں نہیں ہے تو توازو نہیں ہے بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ایک دعا بڑی قیمتی ملتی ہے ہمیں مانگنی چاہیے عربی میں یاد ہو بہت اچھا تاکہ حضور کے ورڈ ٹو ورڈ برکت کے طور پر ہم مانگ سکے اور جب تک عربی میں یاد نہ ہو انگلیش گجراتی بنگالی اردو جس میں بھی مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں حضور دعا کرتے تھے اللہم ارین الحق حق ورزقنا اتباع وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اے اللہ حق کو حق بتا کر بنا کر مجھے دکھا اور مجھے حق جب سمجھ میں آ جائے تو مجھ کو اس کو فالو کرنا بھی نصیب فرما اور جو باطل ہو وہ مجھے سمجھا دے کہ یہ غلط طریقہ ہے اور جب میری سمجھ میں آ جائے تو مجھ کو اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیکھو یونیٹی قائن کرنا یونین بنانا سائنس وغیرہ کی تحقیق کرنا اور آرکیٹیک کرنا بلڈنگ کرنا اور ریسرچ کرنا یہ انسان کا کمال نہیں ہے بے شک انسان کی خوبی کہہ سکتے ہیں یہ انسان کی خوبی ہے لیکن انسان کا کمال نہیں ہے آپ اگر کبھی انڈیا پاکستان میں گئے ہوں یہاں تو زیادہ برڈز نظر نہیں آتے یہاں کے ویدر کے اعتبار سے لیکن انڈیا پاکستان میں دیکھا ہوگا یہ برڈز اپنے جو آشیانے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں کتنے زبردست بناتے ہیں اس کے ڈیزائن کو دیکھو یہ پرندوں کے بنائے ہوئے آشیانوں کے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ کتنے شاندار انداز میں اپنا مکان اور آشیانہ بناتے ہیں یونین اور پولٹکس اگر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے یہ اس کا کوئی کمال نہیں اس لیے کہ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا وہ بھی اپنی پوری پوری جماعت کو لے کر چلتے ہیں اور ان کو نقصان سے بچاتے سورے نمل یاد آگئی مجھے کہ پولٹکس ان میں بھی تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا تھا اور وہ جو چوٹیوں کا وہاں بل تھا چوٹی چھوٹی چھوٹی کیڑی وہ وہاں پوری موجود تھی تو ان کا جو بڑا تھا پولٹیکل لیڈر اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا یہ پولٹکس ہے یہ پولٹکس وہ نہیں ہے ہم نے اصل میں پولٹکس کو آج کل گندے مانے میں لے لیا ہے ورنہ انگریزی کی ڈکشنری کھول کر دیکھو تو نظر آئے گا کہ پولٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہو جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ان کے نقصان سے بچائے ان کے نفع بتائے تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چوٹی کا جو لیڈر تھا اس نے کہا تھا چوٹیو تم اپنے اپنے بل میں داخل ہو جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے کہیں تم اس کی زد میں نہ آجاؤ کہیں اس کے حملے میں تم نہ آجاؤ لا يحتمنکم سلیمان و جنودہو اور نبی کی شان کو بچاتے ہوئے اس چوٹی کو بھی اتمنان تھا نبی کے عثمت پر اللہ ماہ عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا انبیاء علیہ السلام اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کی عثمت کا شعور اور احساس چوٹی کو بھی تھا اس لیے چوٹی نے کہا لا يحتمنکم سلیمان و جنودہو وہم لا يشعرون کہ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالیں اس حالت میں کہ ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو یعنی جان بچ کر نہیں پتہ یہ چلا کہ یونین یونیٹی وغیرہ وغیرہ اور ریسرچ کرنا بندر بھی ریسرچ کرتے ہیں ہاں چنانچہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ بندروں کی جماعت پوری کی پوری گاؤں میں پھیل گئی تھی وہاں کے بڑوں نے تیہ کیا کہ ایک روٹی بناو شاندار وہ گھی میں تلو اور اس کے اندر زہر ڈال دو وہ بندر آئیں گے زہر کھائیں گے مر جائیں گے لیکن دیکھو بندر بھی کیسے ہیں وہ آئے اور انہوں نے پہلے روٹی کو سونگا روٹی کو سونگا ان کو اس میں سے اسمیل آگئی کہ دیریس سمتھنگ گوئنگ رونگ کوئی گڑھ بڑ ہو رہی ہے بات وہ بڑے بندر نے وہ روٹی پھینک دی حضرت تاری طیب صاحب رحمت اللہ علی نے یہ واقعہ بیان فرمایا اس کو دیکھ کر دوسری بھی اس کی جو پوری جماعت تھی اس نے روٹی پھینک دی لیکن وہ انہوں نے پھینکنے پر بس نہیں کیا وہ جنگل میں گئے ہربل کی ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لے کر آئے ایک حد سے روٹی کھا رہے تھے ایک حد سے وہ جڑی بوٹی کھا رہے تھے سب روٹیاں صفا چٹ کر دی اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی زہر مارنے والی دواء ریسرچ میڈیکل یہ جانوروں میں بھی ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو انسان کے پاس ہے اور دوسرے مخلوق کے پاس نہیں ہیں وہ ہے فرقان فرقان کا مطلب فرق کر سکنا کیا نفع والی چیز ہے کیا نقصان والی چیز ہے کیا کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا کیا کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا یہ نصیب ہوتا ہے تقوے کی برکت سے انتتق اللہ یجعل لکن فرقان آدمی کی یہ آنکھیں اگر کام نہ کرتی ہوں تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا یہ آنکھ کام نہ کرتی ہو تو بہت بڑا نقصان ہے یہ آنکھ اگر کام نہ کرے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اسی لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں میں ایس پر روٹین فارمالیٹی وہ روزے نہ گزارے بلکہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی کہ حضور نے کنڈیشن بیان کی ہے روزے کی برکت سے اگلے پچھلے بنا ماف ہونے کے لیے ایماناً و احتساباً احتساب احتساب کا معنی روزہ رکھتے وقت وہ اپنا انٹینشن رکھے کہ مجھے اس میں کچھ ملنے والا ہے میری زندگی میں روزے کی وجہ سے یو ٹرن آنے والا ہے ایک انقلاب پیدا ہونے والا ہے ایک تو تقوی کی برکت سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کونسا یجعل لکم فرقانا دوسرا بہت بڑا فائدہ جس کے لیے ہم لوگ تعویز بناتے پھڑتے ہیں جس کے لیے ہم لوگوں کو دعاوں کی گزارش کرتے ہیں خود بھی دعا کرتے ہیں کونسا برکت والا معاملہ کہ میری زندگی میں برکت ہو میرے وقت میں برکت ہو میرے فلا میں برکت ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی آ جائے گا تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ برَكَات کہ ہم ان کے اوپر برکتیں ہی برکتیں کھول دیں گے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ برکات کیا کوئی ساتھ میں مضافئلہ ہی نہیں ہے برکت بلکل مطلق کہہ دیا کہ برکتیں ہم کھول دیں گے عمر میں بھی برکت ہوگی عمر میں برکت الگ ہے کسرت الگ ہے سن لو اصل میں میرا اور آپ کا آج کل کا علمیہ اور پریشانی یہ ہے کہ ہم نے کونٹیٹی کو سمجھ رکھا ہے برکت نہیں انسان کی عمر پچاس سال کی ہو اور کام وہ پانچ سو سال کا کر کے چلا جائے یہ ہے اس کی عمر میں برکت پانچ سو پاؤن میں پانچ ہزار پاؤن کا کام ہو جائے یہ ہے پانچ سو پاؤن میں برکت اور اگر گدشتہ سال دو سو پاؤن ملے تھے اس سال ہزار پاؤن مل رہے ہیں لیکن ہزار پاؤن میں کام دو سو کا بھی نہیں ہو رہا ہے کسرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے یہ فرق کون سمجھ سکتا ہے جو ذرا گہرائی میں جاتا ہو قرآن کہتا ہے قل لا استوی الخبیس وطیب ولو اعجبک کسرت الخبیس وہاں ہمارے ارباب بصیرت و معرفت علماء نے لکھا کہ حرام مال کسرت لے کر آتا ہے کسرت الخبیس اور حلال مال برکت لے کر آتا ہے نکاح میں بھی اگر حلال چیزوں کی ریائت کی گئی فضول خرچی سے بچایا گیا تو وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے برکت والا کا ایک معنی ہوتا ہے ٹکاؤ ہوتا ہے ٹکاؤ ماف کریں گے بلکل برا نہیں لگائیں گے آج کل یہ جو نکاح دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں ہزاروں لکھوں پاؤن خرچہ کیا جاتا ہے اور دو ویک میں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے ابھی پرسو ہمارے ایک دوست ایک عالم ہے یہی کہ وہ سنا رہے تھے کہ ایک جگہ نکاح میں ایٹی تھاؤزن پاؤنڈ کا خرچہ کیا گیا لیکن دو ویک بھی وہ نکاح چلا نہیں ہم نے اس وقت حضور کی حدیث پیش کی ان اعظم النکاح برکتن برکت کا عربی میں مانا ہوتا ہے اوٹ کا بیٹھنا اور اوٹ جب بیٹھتا ہے تو وہ جلدی اوٹتا نہیں ہے وہ بہت دیر تک بیٹھا رہتا ہے اردو میں کہاوت بھی ہے کہ پتہ نہیں اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو اس حدیث کو اب اس انگل سے سمجھو کہ وہ نکاح ٹکاؤ رہتا ہے لانگ ٹائم چلتا ہے جس کے اندر خرچے کم کیے جائے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو کسرت نہیں برکت کے نتیجے میں انسان کو قناعت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور ایک بہت اچھے فیلوسوفر نے لکھا ہے العبد حرن ما قناعا والحر عبد ما طمعا کہ ایک آدمی غلام ہے لیکن وہ بادشاہ جیسا بنے گا اگر اس کی زندگی میں قناعت ہوگی جتنا ہے اتنے پر بس کرنے کی صفت ہوگی اور اگر ایک آدمی بہت بڑا بادشاہ ہے لیکن لالچ کی بیماری ہے اس کے اندر تو باوجود بہت مالدار ہونے کے بھی وہ غلام سے بھی زیادہ بتر ہوگا تو یہ تقوی کی برکتیں ہیں تقوی کے فائدے ہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں ایک شوٹ میں صرف آدھے منٹ کا تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے علوم نصیب فرماتے ہیں جو آدمی کہیں پڑھا لکھا بھی نہ ہو فرمایا وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ حق تعالیٰ شانوہو ہمیں اپنے روزے صحیح انٹینشن کے ساتھ رکھنے کی ایمان و اختصاب کے صفت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ